سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گدہ اگر ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کے کیا طریقہ ہے آج ہم اس ویڈیو میں گدہ کے پاک کرنے کے طریقے کے بارے میں جانیں گے آپ سے درخواست ہے کہ اس پوری ویڈیو کو آخیر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گدہ یا اور کوئی اس طرح کی موٹی چیز یا موٹا کپا جو ہے ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس پورے گدے کو دھول دیں اور پھر جو ہے اس کو پانی کے کترات کو ٹپکنے تک اور اس کے پانی کترات کو بند ہونے تک کا انتظار کریں یہ تو کوئی آسان چیز ہے نہیں کہ اس کو آسانی سے نہیں چوڑا جا سکے تو اس کو چھوڑ دیں حتیٰ کہ اس کے اندر سے پانی کے کترات ٹپکنا بند ہو جائے پانی کے کترات آنا بند ہو جائے اور اس کا سپنا ضروری نہیں ہے بلکہ کترات کے ٹپکنا بند ہو جائے پھر جو ہے دوبارہ اس کو دھولے حتیٰ کہ اس کے اندر سے پھر پانی کے قطرات تپکنا بند ہو جائے پھر اس کو تیسری مرتبہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی دھولے کہ اس کے اندر سے پانی کے قطرات آنا بند ہو جائے تو تین مرتبہ جب اس طرح سے کریں گے تو گدہ پاک ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک بڑے ٹب وغیرہ میں رکھ دے اور نل وغیرہ کے سامنے لے کر کے چل جائے اور اس ٹپ کے اندر جو ہے وہ گردہ وغیرہ پورے جو ہے پانی کے اندر رہے اس گردے کا کوئی حصہ جو ہے پانی سے اوپر نہ آئے بلکہ اس ٹپ کے نیچے رہے اور پانی اس کے اوپر آ جائے پانی اس سے بھا کر کے نکلتا رہے اور نل کو چالو کر دیں نل کے اندر سے پانی گرتا رہے گا اور ٹپ کے اندر جو زائد پانی ہے وہ زائد پانی جو ہے اس کے اندر سے بھا کر کے گرتا رہے گا حتیٰ کہ کچھ دیر اس کو چھوڑ دیں اور اس کے جو اندر سے جو ناپاکی نجاست ہو اس کو اچھی طرح سے رگڑ کے ساف کر دیں وہ گردہ پاک ہو جائے گا اب یہاں پہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھننے کی ضرورت نہیں تیسرا طریقہ یہ ہے اس کو آپ کوئی نہر یا ندی یا طالع یا اس طرح کے لئے کہ مائے جاری میں یا پھر بہتہ وہ پانی میں آپ اس کو دھن رہے ہیں تو اس پوری گردے کو پانی کے اندر ڈال کر کے وہ اچھی طریقے سے رگڑ دیں اور جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کے اندر سے نجاست ختم ہو گیا ہے نجاست زائل ہو گیا ہے تو گردہ اب پاک ہو جائے گا یہ گردے کے پاک کرنے کی کچھ طریقے تھے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ